اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آج میں آپ لوگوں کو مکہ میں موجود مجید الحلم کی گریب وہ قبرستان دکانے والے ہوں جو آپ کے سامنے ہے یہ وہ قبرستان ہے جس میں زمانہ جہلیت میں عرب اپنے بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور یہ آپ کے سامنے وہ قبرستان ہے جس کا نام ہے شبیقہ قبرستان اور اس کی جو لکیشن ہے وہ ویورز آپ لوگ دیکھ لو یہ جو سامنے ہے یہ کنگ عبداللہ نیو ایکسٹینشن ہے اور یہ والے اس کے بالکل اس سائٹ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہے مجید الحلم کی جو تفسیح ملک کنگ ملک فاد ہے اور اس کے سائٹ پہ یہ دارو تبحید کا یہ لفٹ سائٹ بنتے ہیں اور یہ جو ہے یہ جبل عمر ہے جس کے اندر البیک اور باقی زیادہ مال بھی آپ کو نظر آئیں گے اور یہ والے جو روڈ ہے ویورز یہ وہ روڈ ہے جب آپ لوگ کو انشاءاللہ کرونا کے بعد اللہ تعالیٰ کو جنا موقع دے گا تو اس روڈ پہ اور اس جگہ پہ یہ جس جگہ پہ یہ بھی ٹکسیاں کڑی ہے اس جگہ کے اوپر آپ لوگ کو جو بسز ہے وہ ملک کریں گی اس سے پہلے جب ہوتی تھی تو وہ ادھر سے مجید ایشہ جاتی تھی تیرینین ریال میں لے کے جاتی تھی اور پھر ادھر سے واپس پہ تین ریال میں ادھر ہی اتار لیتی تھی تھی یہ وہ روڈ ہے اور اسی روڈ کی بلکل اس سائٹ پہ یہ کیونکہ پل ٹیپ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ پل ہے اور اس کے بلکل جو ہی نیچے دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو وہ کا برستان نظر آئے گا اور جس طرح بھی آپ لوگوں کو یہ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اردگیر جتنی بھی علاقے ہیں اس پہ تمام پہ تقریباً کنٹریکشن جو ہے نہ وہ ہوئی ہوئی ہے یا کسی پہ ہو رہی ہے جس طرح یہ آپ کے سامنے ہے اور اس سائٹ بھی بھی اس طرح ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں بھی جو حکومت ہے اس نے جو نہ کوئی خندق وغیرہ آج اس طرح ہوتل وغیرہ تیار کرنی کی کوشش کی تھی لیکن کہا جاتا ہے کہ جب ورکرز نے کرینوں نے اس جگہ پہ قدائی شروع کی تھی تو یا تو وہ مشینی جوانا وہ خراب ہو جاتی تھی یا پھر جوانا اس جگہ پہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ خون جوانا وہ بھی نکل آیا تھا تو جس کے بعد اس کو اس کو اس علاقے کو یہ جو قبرستان ہے اس کو خالی چھوڑا گیا ہے تو ویسی بھی آپ لوگوں کے اس میں ابھی نظر آ رہے ہوں گے تھوڑے تھوڑے جو قبر ہے ان کی نشانیاں وہ نظر آ رہی ہوں گی اس طرح یہ قبرستان کی جہنے ٹیپ ہے تو وہ ہے یہ اور یہ جو دیوار ٹیپ ہے یہ بھی پورانی ٹیپ کی دیوار ہے یہ والی قبرستان اور اس کا جو دروازہ ہے وہ اس سیٹ پہ ہے حبیور جس طرح میں نے پہلی بتایا تھا کہ احل عرب زمانہ جہلیت میں اپنے بچی کو زندہ درگور کرتے تھے کیونکہ اس کو وہ اپنی جو بیستی ہے وہ سمجھتے تھے کہ کرکہ میری بیٹھی بڑی ہوگی تو اس کے بعد اس کو کسی کے ساتھ شادی کرنی پڑی گی تھی اس کو اپنا وہ یہ بیستی سمجھتے تھے اس کے علاوہ یہ بھی روایات میں ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہے اور وہ پہلی عورت تھی جو کہ اسلام کا پور کرنے کی وجہ سے یہاں پہ اس کو شہید کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر اس کو اسی جگہ پہ دفن کیا گیا ہے اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ابو جہل یعنی جہلوں کے باپ اس سے فرمایا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں لیکن آپ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا نہیں سکیں گے کیونکہ اسلام تھا یہ سن کر ابو جہر کو بہت غصایا اور اس نے آپ کو گرا کر زمین پر لٹایا ہے گرا اور آپ کے جسم کے حساس حصے پر جو نا وہ وار کیا جس کی آپ کے بعد آپ کی موت آئی اور اس طرح آپ پہلی حتون تھی جو کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شہید ہوئی تھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سمرے حضرت اللہ کی جو قبر ہے وہ بھی اسی قبرستان میں ہے تو چلتے ہیں بھی اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ابھی میں اس کے نیچے سے بھی اس کے مناظر دکھاؤں گا یہ وہ جگہ جہ 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 سے انشاللہ کرونا کے بعد آپ لوگوں کو مسجد عیشہ کے لئے بسی ملے کریں گے جس طرح میں نے پہلی فرما ہے تو یہ اس کی کنڈیشن ہے تھوڑا تھا پل کی نیچے سے اس سے پہلے جو میں ویڈیو بنا رہا تھا وہ اوپر جگہ سے بنا رہا تھا ابھی میں نیچے آگئے ہوں یہ وہ ٹکسی آپ لوگوں کو یہ در سے آپ کو جدہ کے لئے جبان جدہ مدینہ کے لئے جنہ در سے ٹکسی مل جاتی ہے اور اس کی یہ قبرستان کی یہ وہ حالت ہے جو بالکل پلین ہے کئی کئی جگہ پر اس کی قبرت ہے میں مل رہی ہے یہ والی جس طرح ہے اور یہ وہ جگہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس جگہ سے آپ لوگوں مسجد عیشہ کے لئے جو گاڑی ہے وہ جو انشاللہ بس میں بس آپ لوگوں کو ملے کر رہی تھی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ کرونا کے وجہ سے وہ جو مسجد عیشہ کے لئے وہ ابھی نہیں جا رہی ہے یہ جو بس از آپ کے سامنے ہے یہ اس ٹیم پہ یہ جو ہرامین ٹرین ہے وہ در جا رہی ہے اور یہ بھی اس کے بعد ختم ہو جائے گے انشاللہ اس کے بعد جو مجد عیشہ کے لئے وہ بس از ہے وہ دوبارہ عیشہ سے چلنا شروع ہو جائے گی تو ویورز امید ہے میرے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہی ہوگی اسی طرح اور مکہ مسجد الحرم مدینہ طائف کے زیارات کیلئے میرے چنل شمال افیشر کو لائک کریں سبکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاللہ ملیں گے اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ